اسلام علیکم کیسے آپ میرا نام تو یہ جمل ہے اور بھائی پلیز بھائی مارکس پہنے جتنا ہو سکے زیادہ احتیاط کریں بہت زیادہ بھائی کوورٹ کیسز بڑھ رہے ہیں اس لیے میں نے کہا آپ کو اویرنس بھی کر دیں تو کیسے آپ آج کی ویڈیو ہم بات کرنے والے بیس مارف انڈر پیفٹی کے جو کہ آپ کو پچاس آزائی کیٹیگری میں بیس پیسیفکیشن پرویٹ کر رہے اگر آپ کو چین دیکھنے والے ہوگا میں نے کہا وہ پرانہ والا سیٹ اپ آپ دیکھ کے بھار ہو گئے ہوگے تو اس لیے ہم نے تھوڑا سا چینز کی ہے سیٹ اپ اور بہت جانا اسی سیٹ اپ میں دو یا تین سیٹ اپ اور بڑھانے والے مطلب ڈھوم ایک یہ لیکن اس میں آپ کو کافی سارے سیٹ اپ دیکھنے والے ملے گا میں کافی سارے سیٹ اپ سیٹ اپ کر رہا ہوں اس کے بعد میں سیٹ اپ ٹور دوں گا آپ کو کیسا سیٹ اپ دیکھنے والے ملتا ہے چاروں سائٹ پہ ہم نے سیٹ اپ سیٹ اپ کر دینا ہے یوٹیوب یوٹیوب ہو جائے گا اور ہم سبسکرائبر سبسکرائبر کر دیں گے تو چاہے پہلے بار آ رہے ہیں چاہے سبسکرائب بھی کر لینا سارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو سب سے پہلے جو ڈیوائس میں رکھنا چاہوں گا اس رسٹ میں وہ آتی اوپو کے طرف سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ پچاس آر کے انڈر نامے اوپو کا سمارٹ پون چاہیے اوپو کا ہی چاہیے جسٹ اوپو کا ہی چاہیے تو بھائی ان کے لیے سمارٹ پون میں نے رکھا ہے یہ ہے اوپو کا ریسنٹری لانچ ہوا اوپو ایف نائنٹین پرو اس سمارٹ پون میں اتنا تگڑا پروسسر تو نہیں ہے لیکن کافی ٹھیک ٹاک سپیسیفکیشن دیکھ رہے کو مل جاتی ہیں پروسسر کی باہر کے تو اس میں آپ کو میڈے ٹیک کا ہیلیوپین نائنٹی پروسسر دیکھ رہے ہو ملتا ہے اس کے اگر کامپیٹیشن کی باہر کے تو ایک نائنٹی ڈبل ون اس کے کامپیٹیشن میں آتا ہے تقریباً ایکوال ہی آپ کو دیکھ رہے ہو ملتے ہیں ایک نوز تھوڑا سا شاید بیٹر ہو اسے لیکن ایکوال ہی آپ کو دیکھ رہے کو ملتے ہیں سناپڈرنگ کی باہر کے تو سناپڈرنگ سیکس سیمٹی ایٹھ جو کہ اپ کو ریڈ می نوڈ ٹین میں دیکھ رہے ہو ملتا ہے وہ ہیلیوپین نائنٹی پائیب کے آپ کو ایکوال دیکھنے کو مل جاتا ہے باقی اگر باہر کے ڈسپلی کی تو اس میں آپ کو ایک سپر امروڑ ڈسپلی دیکھ رہے ہو مل جاتا ہے جو کہ ایک 60 ہرٹس کا ریفریش ریٹ والا ہے لیکن آپ کو فول ایچلی پلس والا پیان دیکھنے کو مل جاتا ہے 48 میگا پکسل کا مین کارڈ کیا دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر آپ ایک ایسی ڈیوائیس دینا چاہ رہے ہیں جس اوپو بھی ہو نیچے لکھاؤ اوپو او ڈیو پی ہو اوپو لکھاؤ اور ساتھ میں آپ کو کیامراز اچھے چاہیئے تو بھئی آپ اس جوائس کی طرف جا سکتے ڈیزائن کی باہر کے تو ڈیزائن بھی ٹھیک ٹھاک دیکھنے کو مل جاتا ہے پرائز کی باہر کے تو آر جی بے ایک سوٹھائی بے کے ساتھ میں اس کی پچاس ہزار پہ ہے اور ڈسکاؤن کے بعد آپ کو پنتالیس سے چھالیس ہزار گراؤن دیکھنے کو مل جاتی ہے آر لائن سیلز میں آپ کو پنتالیس ہزار گراؤن بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے آف لائن کی باہر کے تو چھالیس سنتالیس ہزار گراؤن آپ کو دیکھنے کو ملے گا میرے لحاظ سے آپ آر لائن ہی بائی کیجئے گا بہت ساری پاکستانی ایسی ویب ٹائٹ جب آپ کو بتا دوں کہ آر لائن آپ کو پنتالیس ہزار میں پرویٹ کر رہی ہیں آپ ان پر جا سکتے اور افیشل وہ دے رہے ہیں آپ کو تو آپ بائیک کر سکتے ہیں سبسکرائب کرو تاکہ ہم چار پیسے کمائیں چاکہ اپنی ماں کو کھلائیں سبسکرائب اور بیل ایک آن بھی پریس کر دینا اور ویڈیو سکرے کرے تو لائک بھی کر دینا سبسکرائب نیکس سمارٹ فون کی باہر کے تو نیکس سمارٹ فون آتا ہے ریڈمی کے طرف سے بہت سارے لوگوں کو یہ بھی گیمیک ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے سمارٹ فون میں ہائے انڈ کیاموہ ہو سپیسیفکیشن بہت تگڑی ہو سب کچھ ٹاپ لیول کا دیکھنے کو ملا تو یہ سمارٹ فون ان لوگوں کے لئے میں رکھنا چاہوں گا یہاں پر شاومی کی طرف سے سمارٹ فون آتا ہے شاومی کا ریڈمی نو ٹین پرو یہ نو ٹین نہیں ہے یہ پرو والا ورڈجن اس کا بڑا بھائی ہے اس میں آپ کو ایک سو آٹھ میگا پکسل کا میل لینج دیکھنے ہوں مجھ آتا ہے آٹھ میگا پکسل دو میگا پکسل دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر میں کہنا چاہوں گا ایک سو آٹھ میگا پکسل ہونے کے بجائے یہاں پر سکسٹی پور میگا پکسل ہوتا یہاں پر ٹیلی فوٹو لینج لگا دیا جاتا تو کافی اچھی بات ہو جاتی ہے یہ گیمی کی ہے کہ آپ کو ایک سو آٹھ میگا پکسل کا کیاموہ دیکھنے کو مل رہا ہے باقی سمارٹ فون کی باہت ہے تو بھی شاومی سمارٹ فون میں میں کافی سارے بگز ہیں باقی اس کی پرفورمس بہت ہی تکڑی آپ کو سنیب رنگ کا سیونٹی ٹی ٹو جی کا پروسس سے دیکھنے کو مل جاتا ہے بیٹری کی باہت ہے تو آپ کو پانچ سار ایمیس کی کراؤنڈ بیٹری دیکھنے کو مل جاتی ہے تیتیس وارٹ کی فارس چارجنگ ہے اور بیس میگا پکسل کے آپ کو فرنٹ سیل پی دیکھنے کو مل جاتی ہے سمارٹ فون کے ڈیزائن کی باہت ہے تو ڈیزائن ٹھیک ٹھاک دیکھ رہو مل جاتا ہے لیکن یہ سمارٹ فون کافی ٹھیک ہے آپ کو کافی ویٹ دیکھ رہو ملے گا اس کا وہ کافی موٹا سمارٹ فون دیکھ رہو ملے گا اگر آپ کی یہ پریفرنس ہے کہ بھی آپ کا سمارٹ فون سلیم ہونا چاہیے اس میں تکڑی ہونے چاہیے کیامراز بھی اچھے ہونے چاہیے تو بھی میں آپ کو ریکمنٹ نہیں کرنے والا یہ سمارٹ فون کیونکہ اس سمارٹ فون کی ویٹ تھوڑا سا آپ کو زیادہ دیکھ رہو مل جاتا ہے لیکن اگر آپ ٹیک ہے آپ کو ٹاپ لیور کا سب کچھ چاہیے تو بھئی آپ اس ڈیوائس کی طرف جا سکتے ہیں یہ سمارٹ فون ایک سو آڈ میگا پکسل کے ساتھ میں سب سے سستہ سمارٹ فون ہے پاکستائی مارکٹ میں نیکس سمارٹ فون کی باہر کے تو یہ بھی شاومی کی طرف سے آتا ہے ریڈ می نو ٹین پرو ایک ایسی ڈیوائس ہے جس میں آپ کو تھکنس کافی دیکھ رہو مل جاتی کافی بلکی ہے کافی ویٹ دیکھ رہو مل جاتا ہے لیکن اس سمارٹ فون ایسا نہیں ہے وہ یہ شاومی کی گیم ہے بھئی ایک سمارٹ فون موٹ آ دے دو ایک پتہ آ دے دو یہ آتا ہے شاومی کی طرف سے می 11 لائٹ اس سمارٹ فون کی کافی بریق ہے کافی لائٹ ویٹ ہے ڈیزائن بھی کافی اچھا دیکھ رہو مل جاتا ہے لیکن اس میں آپ کو ٹرپل کیمرا سیٹ اپ دیکھ رہو مل جاتا ہے جس میں 64 میرے پکسل کا مین لینز ہے ساتھ میں آرڈ میں ایک پکسل کا الٹر وارڈ اور دو میرے پکسل کا ڈیپ سنسر دیکھ رہو مل جاتا ہے یہ سمارٹ فون ایک نائنٹی ہرڈز فریش کے ساتھ میں آتا ہے باقی اوورال باہر کر ریفریش ریٹ بھی ٹھیک ٹھاک ہے ڈسپیئر بھی ٹھیک 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 کیامراز بھی ٹھیک 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 ہے پروسسر وہ ہی آپ کو سٹیپ ٹرنگ کا سیون ٹھٹی ٹو جی کا دیکھنے کو مل جاتا ہے بیٹی کی طبار کرے تو چارزہ تیس ایم ایس کے راؤڈ آپ کو بیٹی دیکھنے کو مل جاتی ساتھ میں تیتیس وارڈ کی فارسہ جی بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے ساتھ میں آپ کو اس کی پیش چورتالیس ہزار پر دیکھنے کو ملتی ہے اب شاومی کے گیم دیکھیں ایک سمارٹ پھون چورتالیس ہزار میں ایک سو آر میگا پکسل پروائیڈ کر رہے ہیں ایک چورتالیس میگا پکسل میں جس ٹریپل کیاما سکسی فور میگا پکسل سے آپ پروائیڈ کر رہے ہیں ایک لائٹویٹ ہے ایک انہوں نے کافی بلکی بنا دیا یہ گیمز ہے ان کی اگر آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی آپ کو سمارٹ پھون اچھا لگتا ہے آپ لے سکتے ہیں دونوں کی سپیسیفکیشن دیکھ رہو ملتی کہ لیکن یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے آپ کو کون سا ڈیزائن چاہیئے نیکس ڈیوائیس کے بارے تو نیکس ڈیوائیس سے ریل می ایٹ پرو سپیسیفکیشن سیم ہے جیسے اس میں کیامرہ تھوڑا سا بڑھایا گیا اور ڈیزائن چینج کیا گیا اگر آپ کو اس کا ڈیزائن اچھا لگتا ہے سامن پرو کی نصور اس ڈیوائیس کے طرف جا سکتے ہیں مطلب ٹھیک تھا یہ ڈیزائن آپ اس کے ساتھ جا سکتے ہیں کیامرہ کے بارے تو ریل می سامن پرو کی کیامرہ پرنٹ کیامرہ میں لحاظ سے بیٹر آپ کو پرفرم کرے گا اس میں بیٹر آپ کو سیلپی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور زیادہ آپ کو ڈیٹیلنگ دیکھنے کو مل جائے گی اس میں آپ کو سیونٹو ٹی ٹی کا وہی پروسس ہے دیکھنے مل جاتے ہیں ریل می ایٹ پرو میں سپر ایموریڈ ڈسپلی ہے جو کہ سکسٹی ہرٹس کا یہ فول ایٹی پلس والا پینل ہے اس میں کیامرہ سوڑے سے بیک کیامرہ بڑھائے گئے جس میں ایک سو آٹھ میگا پکسل کا مین لینڈ آٹھ میگا پکسل کا الٹر وائٹ دو میگا پکسل کا دیکھنے کو مل جاتا ہے پرنٹ سیلپ یہ آپ کو سولہ میگا پکسل کی دیکھنے کو مل جاتی ہے سامن پرو میں آپ کو ٹیٹی ٹو میگا پکسل تو چارجنگ میں بھی تھوڑا سا کنجوسٹی کی گئی ہے لیکن اس میں آپ کو 65 وارٹ کا چارجر بیلٹ ان باکس میں دیکھنے کو ملتا ہے آر جبی گرام ایکسو ٹھائی جبی کی بیلٹ ان چھوڑی اس کی پرائز اٹھالیس ازار پر رکھی گیا اور چھالیس ازار کے راؤنڈ آپ کو ریل می ایٹ پرو پاکسل مارکر میں دیکھنے کو مل جائے گا اور موس سیم ہی آپ ان دونوں دیوائس میں کوئی بھی دوائس لے سکتے ہیں میں آپ کو زیادہ ریکمنٹ کروں گا آپ ریل می سیم پرو کی طرف جا سکتے ہیں اگر آپ کو اسے بھی سستے میں ملتی ہے آپ ملتی گی تو آپ سیکرنیاں جانا چاہرے ہیں تو پنتازیس آر کے راورت دیکھنے ہیں ملتی ہے تو آپ یہ دیوائس لے سکتے ہیں سیم پرو اگر آپ ڈیوائس نیو لےنا چاہرے ہیں تو ریل می ایٹ پرو کی طرف جا سکتے ہیں کیمیل مارک رہے ہیں لیکن آپ کو ٹھیک ٹھاک دیکھنا کو مل جاتا ہے نیکسٹ فون ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ صرف کہتے ہیں ہمیں سامسنگ کا فونگ لینا ہے تو سامسنگ کے لیے میں نے دو ڈیوائسی رکھے ایک آتی ہے سامسنگ کا ایفٹی ون اور دوسری آتی ہے سامسنگ ایفٹی ون کے بارے اور ایفٹی ون کے بارے دونوں میں پروسسس ہوتے ہیں جو کہ ایجنس نائن سکس دبل ون ہے سپر ایموریڈ ڈیسپے دونوں میں دیکھ رہے ہوں مل جاتے ہیں دونوں ہی سکسٹی ہٹس کے پینا کے ساتھ میں آتے ہیں فل ایچلی پلس ریزولیشن کی ساتھ میں آتے ہیں کیامرز میں تھوڑا سے فرق کیا گیا ہے ایفٹی میک ون میں آپ کو فوٹی ایڈ میڈ گیا پکسل دیا گیا ہے اور سکسٹی فور میں پکسل کا ریر کورڈ کیامر سٹ اپ ایم سٹی ون ایس میں دیا گیا ہے تو ایم سٹی ون ایس میں آپ کو بیک کامر میں تھوڑا سے ایمپروو دیکھنے کو ملا ہے ایم ٹھٹی ون کے آفیشل کیامواز کے باہر کا تو سکسی فور میں ایک پکسیب کا مین لینج ہے بارہ میگا پیسل کا ہلٹرہ ورڈ پانچ میگا پکسل کا ڈیپ سنسر وہ پانچ میگا پکسل کا میک رو لینج اور ٹھٹی ٹو میگا پکسل کی سیلپی دی گیا ہے چھ ہزار ایمیز کی بیٹری ایم ٹھٹی ون ایس میں جو کہ کافی بڑی ہے بھئی ہزار ایم ایس کی بیٹری کوئی بھیں پروائیڈ نہیں کر رہا بشato عنہ کی کٹیگری میں عوض تھی ہے لیکن ایس پرائی سے میں چھ ہزار ایم ایسی بیٹری کوئی بھی پروائیڈ نہیں کر رہا ہوا ساتھ میں آپکو پچھین وارڈ کی ा چازنین دیکھنےوں کو مل جاتی ہے اے فیف ٹی ون کی باہر کا اس میں آپکو چو چار ایمیز کی بیٹری دیکھنے اس میں گزہ میں پندرہ سکتے ہیں میں آپ کا اپنistä مارکرم اس کی طرف سکتے ہیں لیکن میں اور ایک پر 4500 گئے ڈلیکن میں کو ایک داشتے ہیں لیکن سکتے ہیں شیط کی ڈیوائز لینا چاہ رہے ہیں فیفٹی کی ریج میں نیو میں تو آپ کو میں یہ ہی ریکمینڈ کروں گا ہم ایم ٹرٹی ون ایس کی طرف جا سکتے ہیں یہ آپ کو کافی اچھی ڈیوائز دیکھنے کو مل جائے گی آج کی ویڈیو کے لئے بس سکتا ہے یہ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی ہو اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں ہے آپ کی کیٹیگری کونسی ہے آپ کو کونسا سمارٹ فول لینا چاہیے تو آپ کومنٹس میں ہمیں پوچھ سکتے ہیں کہ ہماری کٹیگری یہ ہم اس پیس میں لینا چاہ رہے ہیں اور میری پریفرنس یہ ہے مجھے گائیڈ کر دیجئے مجھے گائیڈ کر دیجئے کہ پلیس کونسا سمارٹ فول لینا چاہیے آپ کو میں کومنٹس میں گائیڈ کر دوں گا آئی ہوپ آپ کا آج کی ویڈیو اچھے لگی اور لائک کر دینا چاہے بھاری بار رہے چینل سبسکرائب کر دینا میلتے ہیں ایک سوڈے میں اپنا بہت سا رکھیا رکھے گا اللہ حافظ چار پیسے کماؤ اپنی ماں کو کھلاؤ بائی